نحمدہو ونسلی ونسلیم علی حبیب الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضعب عنكم الرجس اہل البيت ویطحركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب وشعف لسقیم وشکر لمن ارحم من كل رحیم سب تعریف اللہ پاک کے لئے ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے اور اسی کا فضل عظیم ہے جل وعلی شان وعمن وعلی ببرکت ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہی وسلموا تسلیما اللہم اسلام سیدنا مولانا محمد وعلا علیہی وصحبیہی و اہل بیتہی و عدرتہی اجمعین ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ من كل ذنب 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 و خطیعت و عطوب إلیه بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی رب ربی جل اللہ ما في قلبي غیر اللہ صلی اللہ لا الہ اللہ حسن رب جل اللہ آمی قلبي غیر اللہ اللہ نور احمد صلی اللہ لا اینا حسن رب اللہ خل جائے درجنت کے آمین آمین دوزخ کی سباگ مجھے دل سے کوئی ایک بار کہے اللہ 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 حسن حسن رب جل اللہ اللہ حسن جل اللہ نور محمد صلی اللہ 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 Agg lider اللہ 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 حسن جل اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود آپ کا درود ہم کو دو جہاں میں ہے بہتری حصار یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا اے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ 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 محل صلی اللہ 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 تو نے نت پیلا اور ان کی عال اور عطرہ جن کی تطہیر قرآن جن کی تطہیر قرآن میں ثابت ہوئی ان کی باقیزہ عفت پہلا سلام ان کی باقیزہ عفت پیاری خاتل ان کی عال اور عطرہ سبحان اللہ جن کی سیرت پہ ہر مومنا ہے فدا جن کی سیرت پہ ہر مومنا ہے فدا ان کی ہر خوئے علفہ پہلا سلام ان کی ہر خوئے علفہ پہلا پیاری خاتل نے جنہ پہلا ان کی عال اور عطرہ عامی حاضرین کرام آج کے جمعت المبارک میں اس فقیر گناہگار نے قرآن مجید کے بائیس میں پارے سورة الاحزاب کی آیت نمبر تین تیس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے آیت کریمہ کے اس حصے میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ بیتِ پاک کی تحارت پاکیزگی کو بیان فرمایا ہے اعلان فرمایا ہے کیا ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیوزعب عینکم الرجسہ اہل البیت وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرًا صدق اللہ العظیم ارشاد فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپا کی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے اہلِ بیت سے مراد گھر والے ہیں کس کے گھر والے ہیں نبی کریم روف الرحیم رحمت العالمین شعف المذربین علیہ تعیت و تسلیم کے گھر والے اور گھر والوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواجِ متحرات یہ بھی داخل ہے یعنی اہلِ ایمان کی مائیں کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے جس پر ہمیں سر جھکانا ہے قرآنِ مجید نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں تمام ازواجِ متحرات ہر زوجہِ محترمہ اس میں کسی ایک کی بھی تخصیص الگ سے نہیں نہ استثنائے کسی ایک کا تمام جتنی امہات المؤمنین ہیں ان کا لقب یہ ہے امہات المؤمنین کیا ایمان والوں کی ماں ہیں ایک ماں وہ ہوتی ہے جو کسی بیٹے بچے یا بچی کی سگی ماں کہلاتی ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہو جس کی کوک سے اس نے جنم لے آؤ اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جو روحانی طور پر اللہ کے حکم سے ماں کہلاتی ہے جیسے ایک باپ وہ ہوتا ہے جو کسی کا حقیقی سگا باپ کہلاتا ہے سب جانتے ہیں اور ایک باپ کون ہوتا ہے نبی نبی کی نبی ہر امت کا روحانی باپ کہلاتا ہے یہ عقیدہ اور یہ علم ہمیں ہونا چاہئے یہ عقیدہ لیے باز اوقات پوائنٹس نکات کسی جگہ بڑے کام آتے ہیں اگر معلوم نہ ہو تو عقیدے کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور پھر ہمیں پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تو نبی اے رسول ہر امت کا نبی اس امت کے لئے روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے اور پھر اس کی بیوی امتیوں کی ماں کہلاتی ہے تو تمام مسلمانوں اور تمام مومنین کے لئے جتنی ازواج متحارات ہیں گیارہ ازواج متحارات ہوئی ہیں اے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گیارہ وہ سب کے سب ہماری ماں ہیں ماں کا درجہ رکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شانِ اقدس میں ادنا سی بھی توہین تصور میں بھی نہیں لے سکتا ورنہ ایمان سے آؤٹ خارج تو اہلِ بیعت کا جب ذکر آتا ہے نام تو اس میں ایک تو ازواج متحارات داخل ہے اور ایک نبی اکرم علیہ السلام کی اولادِ پاک اولادِ پاک اس میں وہ بھی کہ جو خود حضور اکرم علیہ السلام کے سلوی اولاد کہلاتی ہے یعنی حقیقی اولاد مثلاً حضور کے شہزادے اور حضور کی شہزادیاں بیٹے اور بیٹیاں یہ بھی اہلِ بیعت پھر اس سے آگے حضور اکرم علیہ السلام کے نواسِ نواسیاں یہ بھی اہلِ بیعت مثلاً حسنینِ کریمین سیدنا امامِ حسن اور سیدنا امامِ حسین رضی اللہ عنہما یہ اہلِ بیعت ہیں پھر وہ بھی جو نبی اکرم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں کمبہ گھرانا وہ بھی اہلِ بیعت ہیں تو اس طرح ایک اہلِ بیعتِ نصب یعنی جن سے شجرہ چلتا ہے نصبی وہ اہلِ بیعت ایک اہلِ بیعتِ سکن گھر میں رہنے والے ازواجِ مطارات یہ بھی اہلِ بیعت ہیں اور اسی طرح حضور کے گھرانے میں جو لوگ داخل ہیں مثلاً حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات حضرتِ سیدنا علی بن عبی طالب کرم اللہ و جہول کریم یہ اہلِ بیعت ہیں کیونکہ حضور کے خاندان میں شامل ہیں چچہ ذات بھائی ہیں اور دامادِ محترم ہیں تو یہ بھی اہلِ بیعت ہیں اب جب یہ تعریف اہلِ بیعت کی ہم نے سن لی تو معلوم ہوا کہ اہلِ بیعت کا سلسلہ وسی ہے اس طریقے سے کہ ازواجِ مطارات حضور کی اولادِ پاک حضور کے خاندان والے گھرانے والے یہ سب اہلِ بیعت میں شامل ہیں اب یہ بات میں نے کیوں کہی یہ آیتِ شریفہ کی تلاوت کی حصہ آیت کا آیت نمبر تین تیس سورة الاحزا انما یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اس پر غور رکھنا ان الفاظ پر انما یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے اب جب یہ بات آ جائے کہ اللہ یہ چاہتا ہے پھر کوئی اور چاہے کہ نہ چاہے کوئی مانا نہیں رکھتا یہی ہے نا اسلام کا عقیدہ ایمان اسی کا نام ہے نا اللہ اگر یہ فرما دے کہ میں چاہتا ہوں تو پھر کوئی اور وہ چاہے کہ نہ چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے کیونکہ اللہ کا چاہنا مقدم ہے اللہ نے چاہ لیا بس چاہ لیا کوئی اس کی لاکھ تردید کرے یا مخالفت کرے یا اعتراض کرے یا تنقید کرے بے معنی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے بہت بڑی بات ہے انما یرید اللہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے صحابہ گزرے اہلِ بیتِ پاک گزرے اولیاءِ کرام گزرے وہ سب اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں میرے خاندان کے بذر حضرتِ صوفی سائی عبدالغنی القادری قلندری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حمد ہے اس کا پہلا شعر یہ ہے نا اپنا میں کچھ مدع جاہتا ہوں نا اپنا میں کچھ مدع چاہتا ہوں جو تُو چاہے وہ اے خدا چاہتا ہوں جو تُو چاہے وہ اے خدا چاہتا ہوں کیا معلوم ہے شیر سے کہ میں اپنا مدع کچھ نہیں چاہتا میں اپنی مرضی کچھ نہیں چاہتا یا اللہ جو تُو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں تو اللہ نے یہاں پر یہ اشارہ فرما دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے اے ایمان والو تم بھی وہی چاہو تم بھی اسی کو مانو تم بھی اسی پر عقیدہ رکھ تم بھی اسی پر ایمان لیں ورنہ ایمان نہیں ہوگا تو پہلا اشارہ کیا ہے آیت کریمہ میں انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اللہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے ناپاکی جو ہے نا دو قسم کی ہوتی ہے عام طور پر لوگ صرف ظاہر کی ناپاکی کو ناپاکی سمجھتے ہیں یعنی جسم کی ناپاکی بدن کی ناپاکی اس کو کہتے ہیں ناپاک ہو ناپاکی ہو گئی لیکن ایک ناپاکی باطنی بھی ہوتی ہے باطنی کبھی ہم کہتے ہیں عقیدے کی ناپاکی خب سے ناپس خب سے باطن چھپی ہوئی ناپاکی جو کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی صرف اسی کو پتا ہوگا دل کی ناپاکی تو ظاہر کی ناپاکی بھی ایک چیز ہے اور باطن کی ناپاکی بھی ایک چیز ہے شاعر مشرق حضرت علمہ اقبال رحمت اللہ علی نے ایک خوبصورت شعر لکھا مشہور ہے ہوتے تو لگائے زمزم میں پر غرق حب دنیا میں اب اس پر باطن کی ناپاکی کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ بھئی ظاہر کی ناپاکی تو نہانے سے دور ہو جاتی مہل کچھل شاور لے لو فورے کی نیچے کھڑے ہو جاؤ پانی بھر بھر کے انڈل دو ناپاکی دور ہو جائے گی کونسی ناپاکی بدن کی یہ اور چیز ہے گھوٹے تو لگائے زمزم میں پر پر غرقیں حب دنیا میں پانی نے بدن کو پانی نے بدن کو پاک کیا اب جان کو طاہر کون کرے اللہ اکبال کہہ رہے ہیں کہ جان تو اندر ہوتی ہے اوپر نہیں ہوتی روح جسم کے اندر ہوتی ہے جسم نظر آتا ہے لوگوں کو میں کسی کو نظر آرہا ہوں نا تو اپنے جسم سے نظر آرہا ہوں آپ نظر آرہے ہیں کسی کو تو اپنے بدن سے نظر آرہے ہیں روح سے کوئی نظر نہیں آرہا وہ تو اندر ایک ایسا اللہ کا حکم ہے جو جسم کے اندر چل رہا ہے خون کی طرح جیسے خون باہر نظر نہیں آتا اندر رہتا ایسے روح اندر ہے تو علمہ اکبال نے کیا فرمایا آپ سمجھ جاؤ اس شعر سے ہوتے تو لگائے زمزم میں پر غرقیں حب دنیا میں پانی نے بدن کو پاک کیا اب جان کو طائر خون کرے اللہ اکبال فرما رہے ہیں پانی تمہارے بدن کو تو پاک کر لے گا لیکن اگر اندر کی ناپاکی ہے تو وہ کیسے پاک ہوگی اس کو بھی تو پاک کرنا ہے جان کی ناپاکی اس کے لئے کچھ عقیدے کچھ علوم کچھ اشارے ان کو سمجھنا ہے تاکہ جان بھی پاک ہو تو اللہ نے یہ فرمایا انما یرد اللہ لیوزہب عن کبر رجس اہل البیت اللہ یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں ازواج متحرات نبی کے اولاد پاک آل پاک نبی کے گھرانے والوں کہ تمہیں اللہ تعالی پاک کر دے ستھرا کر دے ظاہری ناپاکی سے بھی اور باطنی ناپاکی سے بھی تم بالکل پاک و صاف رہو تمہاری پاکیزگی تمہاری تحارت یہ اللہ کو مقصود ہے اب جب اللہ کو مقصود ہے تو اس کا مطلب ہوا سب کو اس پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ سب پاک ہے جیسے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک اب پنجتن پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پانچتنے جو پاک ہیں باقی کوئی پاک نہیں نہیں سارے کے سارے اہل بیت پاک ہیں ساری ازواج مطارات پاک ہیں لیکن چونکہ وہ ایک واقعہ تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اپنی چادر پاک میں چادر مبارکہ میں حضرت مولا علی کو لیا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کو لیا حضرت امام حسن کو لیا حضرت امام حسین کو لیا اور خود بھی شامل ہوئے تو یہ پانچ نفوس قدسیہ پانچ ہستیاں ان کو پنجتن پاک کا نام دے دیا گیا کہ اس وقت اس چادر کی نیچے جو پانچ ہستیاں تھی وہ سب کے سب پاک ہے اب یہ میں جو آج بیان کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں کہ آج تین رمضان المبارک ہے اور یہ تین رمضان کا دن بڑی عظیم حسنی روح زمین پر کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص مرتبہ رتبہ درجہ عطا فرمایا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرہ سلام علیہ وآلہ کئیوم بسال رمضان المبارک میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سفر اختیار فرمایا آج کے دن تو اس لئے میں خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کر رہا ہوں تو چونکہ وہ اہلِ بیعت میں داخل ہیں تو اس لئے اہلِ بیعت کا ذکر ہو رہا ہے اہلِ بیعت کا معنی ہوتا ہے گھر والے بیعت کا معنی کیا ہے عربی زمانی گھر اہل والے اہلِ بیعت تحارت جو ہے عبدالعباد تک ہے ہمیشہ ہے صبح بھی ہے شام بھی ہے رات بھی ہے ہر دن یہ تحارت یہ پاکیزگی ان کو اللہ نے مستقل عطا فرنا تو ظاہری بھی پاکیزہ اور باطینی بھی پاکیزہ تو میں نے اس طرف اسی لئے توجہ دلا دی کہ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے اور ناپاکی بھی دو طرح کی ہوتی ہے تو اگر ناپاکی زائری کی بھی ہوتی ہے باطینی کی بھی ہوتی ہے تو پاکیزگی بھی زائر کی بھی ہوئی اور باطین کی بھی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کو ہمیشہ کے لئے پاکیزگی عطا فرما دی تیارت اب کوئی ان کے تیارت کا منکر ہو تو کفر ہو جائے گا کیا فرمایا وَيُطَحِرُكُمْ تَطِحِيرًا اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے یہ کون چاہتا ہے اللہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ اللہ چاہتا ہے تو بس اللہ کے چاہنے میں سب کو راضی رہنا چاہیے جو اللہ چاہے تو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ اصل نام آپ کا ہے فاطمہ فاطمہ کا معنی ہے وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آزاد کر دیا ہو دوزخ سے نار سے مری کوئی واسطہ ہی نہیں یعنی کہ آزاد یہ بات تو فاطمہ آپ کا نام تاریخ میں ہے پھر اس میں القاب ہیں القاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ذاتی نام اور پھر اس کے اور صفاتی نام جو اس کی خوبیوں کو ظاہر کرے ٹائٹن جس کو ہم کہتے ہیں نبی اکرم مفربن آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے صحابہ کو بھی القاب سے نوازا اور اہلِ بیتِ پاک کو بھی القاب سے نوازا یعنی کوئی نہ کوئی لقب رکھ دیا کہ جو ان کی ایک شان بن گیا مثلا خلیفہ اول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبی قحافہ یہ خلیفہ اول ہے سیدنا عبداللہ ابن عبی قحافہ یہ ہمارے پہلے خلیفہ جن کا نام ہے عبداللہ کنیت کیا ہے ابو بکر اور لقب کیا ہے صدیق یہ ہو گیا لقب یعنی ان کی خوبی کو ظاہر کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کہ تم صدیق ہو تم سچے ہو سچے سچائی والے جیسے ام المومنین حضرت عائشہ یہ آپ کا ذاتی نام ہے لقب کیا ہے صدیقہ سچی سچے کی بیٹی صدیق اکبر کی سابزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ تو یہ صدیقہ کیا ہو گیا لقب ہو گیا حضرت مولی علی اسلام علی اور القاب میں کیا کیا ہیں اسد اسد کا معنی ہے شیر حیدر حیدر کا معنی ہے شیر کرار کرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کر اٹیک کرنے والا حملہ کرنے والا دشمن پر جنگجو پر جو ان کے ساتھ مقابل ہو اس پر حملہ کرنے والا کرار اور کنیت بھو تراب مٹی والا خاک والا تو کنیت اور القاب یہ بارگاہ رسالت سے بہت سو کو عطا ہوئے تو حضرت سیدہ خاتم جنت فاطمہ تو زہرہ کو بھی القاب ملے تو القاب میں ایک لقب ہے آپ کا طیبہ طاہرہ پاک پاکیزہ ایک لقب ہے آپ کا راضیہ اور ایک مرضیہ راضیہ اور مرضیہ یہ قرآن کے لفاظ ہیں قرآن مجید کی صورت الفجر میں اللہ نے فرمایا یا ایوت نفس المتمعین ایت منان والی جان ارجعی الہ ربی کی اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کرا اپنے رب کی طرف راضیہ مرضیہ اس طرح لوٹ کرا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے راضی بھی بن کرا اور مرضی بھی بن کرا تو خاتون جنت کو ایک لقب یہ بھی ملا راضیہ مرضیہ کہ وہ ایسی خاتون ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں راضی بھی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہے اچھا اللہ ان سے کیوں راضی ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول ان سے راضی ہے کیونکہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے یاد رکھنا اللہ کا رسول یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علی وآل 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 جس سے راضی ہو جائیں ہم بھی اس سے راضی ہیں حضور صحابہ سے راضی ہو گئے تو ہم صحابہ سے راضی ہیں کوئی صحابہ سے راضی نہ ہو تو بے ایمان ہے حضور اہل بیت سے راضی ہوئے تو ہم اہل بیت سے راضی ہیں کوئی اہل بیت سے راضی نہ ہو تو بے ایمان ہے سمجھ رہے بات کو عقیدہ فیت اس کا نام ہے قرآن نے صحابہ کا بھی ذکر بڑی شان سے کیا قرآن نے اہل بیت کا ذکر بڑی شان سے کیا یہ بھی آپ نے سن لیا آیت شریفہ صورت العذاب کی 22 پاری قرآن نے اولیاء اکرام کا ذکر بھی بڑی شان سے کیا جو اولیاء اکرام کو نہ مان وہ بھی بے ایمان کیونکہ اللہ نے اپنے دوستوں کی بھی شان اولیاء اللہ کی قرآن مجید میں بیان فرماتی جو قرآن پڑے وہ صحابہ کا ذکر کیے بغیر قرآن ختم نہیں کر سکتا جو قرآن کی تلاوت کرے وہ اہل بیت کا ذکر کیے بغیر قرآن پورا نہیں پڑ سکتا جو قرآن کی تلاوت کرے وہ اولیاء اللہ کا ذکر کیے بغیر قرآن ختم نہیں کر سکتا اگر یہ کہے کہ میں نے قرآن پورا پڑھ لیا اولیاء اللہ کا ذکر نہیں تو سمجھنا جھوٹا ہے قذاب تو صحابہ کا ذکر بھی ملے گا انبیاء کرام کا ذکر بھی ملے گا اہل بیت پاک کا ذکر بھی ملے گا اور اولیاء کرام کا ذکر بھی ملے گا تو رادیہ مردیہ بھی آپ کے القاب ہیں ذکیہ پاکیزہ نفس والی یہ بھی آپ کا لقاب ہے اور سییت النساء العالمین کہ تمام عالم کی خواتین کی سردار بہت بڑی شان ہو عالم میں جو خواتین ہیں ان کی وہ سردار ہیں سیدہ ہیں شان اللہ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی حضرت سیدہ خاتون جنت کو کہ ایک تو نبی اکرم علیہ سلام کے جیسا باپ آپ کو عطا فرماتی ہے جتنا بھی کوئی رشت کرے فخر کرے کم ہے کوئی مزاق ہے چار صاحب زادیاں ہیں نبی اکرم علیہ سلام کی سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ حضرت امی کلسون سلام اللہ علیہ اور پھر سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ ان پر سلام ہو لاکھوں سلام کرو رو سلام سلام ہی سلام دیکھیں ہم تو نماز میں سلام بیجھتے درود بیجھتے اتحیات میں کیا پڑھتے ہم ان پر درود پڑھتے درود ابراہیم تو درود ابراہیم میں رسول پر بھی درود ہوتا ہے اور ان کی آل پر بھی درود ہوتا اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد ہے نا تو آل محمد میں حضور کی اولاد اہل بیت داخل ہے تو بغیر اس کے تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی درود ابراہیم ہوتا ہے سنت ہے پڑھنا درود ابراہیم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ جیسا باپ عطا فرمایا پھر آپ کو کیا شان عطا فرمائی کہ ایک ایسا شوہر عطا فرما دیا کہ جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرما یا علی انت اخی یو فی دنیا والآخر آخر تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو حدیث پاک کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ اللہ سلمہ نے ایک بہت بڑا واقعہ ہجرت کے بعد ہجرت مدینہ جب ہوئی تو حضور اکرم علی صلی اللہ علیہ بہت بڑا کام کیا آپس میں اتفاق محبت پیدا کرنے کے لئے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کیا واقعہ کہ آپ نے مکہ سے آنے والے جن کو مہاجرین کہا جاتا ہیں مہاجرین اور مدینہ میں رہنے والے جن کو انسار کہا جاتا انسار مدینہ اور مہاجرین مکہ اب یہ دونوں مل گئے مدینہ میں آ کر انسار تو پہلے ہی موجود اور مہاجر مکہ سے آگئے ہجرت کر کے اللہ کے لئے دنیا کے لئے ہجرت وہ ہجرت نہیں ہوگی کیونکہ حدیث پاک نے حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ کے لئے اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لئے ہجرت کی تو وہ اس ہجرت ہوگی یعنی وہ ہجرت کہلائے کی وہ اللہ کی ہجرت نہیں کہلائے کی تو یہ جتنے بھی معاجرین گئے مکہ سے مدینہ شریف یہ اللہ کے لئے گئے ایمان کو بچانے کی کیونکہ جب کفار مکہ نے ان پر ظلم کیا ستم کیا تن کیا پریشان کیا تو اللہ کے طرف سے ہی حکم آگیا کہ یہاں سے جاؤ یہاں سے نکلو کچھ کرو یہاں سے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اللہ ہی مہ کچھ زمینوں میں جو آسمان میں جو زمین میں وہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کی زمین بڑی ہے تو مکہ سے عجرت کرو مدینہ چلے جاؤ مدینہ شریف کا پہلا نام تھا یسرب جب نبی اکرم علیہ صلی اللہ وآلہ تشریف لے عجرت فرما کر تو آپ نے یسرب کا نام بدل دیا اگرچہ قرآن میں یسرب نام ہے مگر اب ہمیں یسرب کہنا منائے ہر مسلمان کو ہر مومن مومنہ کو اب یسرب کہنا منائے کیونکہ یسرب کے معنی اچھا نہیں ملامت والا کیونکہ وہاں وبا ہوتی تھی مدینہ تیب حضور اکرم علیہ صلی اللہ تشریف لے آئے تو اللہ تبارک وطالہ نے مدینہ سے وبا کو دور فرماتی اور حضور اکرم علیہ صلی اللہ نے حدیث میں فرمایا کہ مدینہ وہ ہے کہ اس کی مٹی میں بھی شفاہ ہے چنانچہ اب مدینہ شریف میں جب آئے تو حضور اکرم علیہ صلی اللہ نے کیا عمل فرمایا جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے مہاجرین کو اور انسار مدینہ کو ایک ایک کر کے بلایا اور بلا کر کیا کہا تم اس کے بھائی ہو اس سے کہا تم اس کے بھائی ہو بہت بڑا عمل تھا اس کو معمولی نہ سمجھ رہا سرکار دعالم صلی اللہ سلمہ نے ان کو ایک کر دیا کہ تم اپنے آپ کو انسار کہتے ہو تم اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہو یہ تو صرف تمہاری شنافت ہے ورنہ تم حصل میں تو ایمان والے بھائی ہو قرآن مجید میں اللہ نے فرما کہ بے شک ایمان والے آپس میں بھائی ہیں بھائی بھائی دینی بھائی روحانی بھائی جس کا رشتہ سگے بھائی سے بھڑھ کر دیکھو اگر ایک بھائی کافر ہو اور ایک بھائی مومن ہو تو دونوں میں فرق ہو جائے گا ہے تو سگا بھائی لیکن ایک بھائی کفر چھوڑ کر ایمان لے اور ایک بھائی کفر پر رہ کفر کہلایا ایک بھائی مومن کہلایا دونوں کعابس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہو لیکن جو ایمان والا ہے وہ سگا بھائی نہ ہونے کے بھائی ہے کیونکہ ایمان کا رشتہ وہی قبر میں بھی کام آتا وہی حشر میں بھی کام آئے گا تو رسول اکرم علیہ صلی اللہ میں اللہ خیرہ تم تو دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخر بھی میرے بھائی خوش ہو جاؤ خوش ہو 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 مگر میرے جیسے تو نہیں ہے حضور نے حدیث فرما آئیو کم مس لی ایک حدیث میں حضور نے شا فرما جیسے کوئی نہیں تو حضور نے حضرت علی سے فرما تم میرے بھائی ان کا عقد حضرت بی فاطمہ ظہرہ سلام علیہ کا عقد نکاح نبی اکرم علی صلی اللہ سلام نے اپنے چیزاد بھائی حضرت علی سے فرما دیا اور یہ نکاح بھی ایسا نکاح ہے حضور اکرم علی فرماتے کہ نکاح جو ہے اس کو میری مرضی نہ یہ تو میں نے وحی کے حکم کے تحت کیا بالوحی اللہ کا حکم تھا کہ میں علی اور فاطمہ کا نکاح کر دوں تو میں نے کر دیا اب جب نکاح کا وقت آیا حضور اکرم علی صلی اللہ کے پاس حضرت علی کا پیغام پہنچا حضور نے قبول فرما اور یہ بھی فرما دیا کہ میرا بھی یہ اراد ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ میں اپنی صاحبزادی اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرہ کو آپ کے عقد میں دے دوں اگر علی مگر یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس مہر میں کچھ دینے کے لئے ہے کیونکہ مہر دیا جاتا ہے حق مہر قرآن کا حکم ہے مہر کے بغیر نکا نہیں ہو سکتا چاہے نکا کے وقت کوئی مہر کا نام لے مگر مہر دینا ہوگا مہر واجب ہے علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لئے میرے پاس کچھ دولت نہیں کوئی مال ایسا نہیں ہے جو میں پیش کروں پھر فرما کیا ہے زرا ہے میرے پاس زرا زرا کیا ہوتی شیلڈ ڈھال جو جنگ میں اپنے ہاتھ میں رکھی جاتی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فورسز جو ہوتی پولیس وغیرہ یہ ہاتھ میں ڈھال پکڑے ہوتے کیوں پکڑے ہوتے کوئی پتھر مارے کوئی پتھراؤ کرے تو ہم بچ جائے تو اس وقت ڈھال ہوا کرتی تھی زرا جو پین لی جاتی تھی تاکہ تلوار سے اگر کوئی وار کرے تو دل پر وار نہ ہو جسم محفوظ رہے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک زرا ہے حضرت نے فرما جاؤ اس زرا کو فروغ کرو فروغ کر کے رقم یہاں پر لے آو تاکہ اس کو تمہارا مہر بنائیں گے اب حضرت مولا علی نے اپنی زرا بیچی کس کے ہاتھ سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ عثمان غنی نے فرما کہ یا علی حضرت آپ مجھے بیچ حضرت علی نے زرا ان کو بیچ دی اب زرا تو ان کو بیچ اور حضرت عثمان غنی نے زرا کی قیمت بھی دے دی مگر ساتھ میں حضرت عثمان غنی نے ایک ایسا عمل کیا جو ہمارے قابل رشق سننے والے کیونکہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں کسی سے اس کو رقم دے دیتے ہیں اور اس سے چیز لے لیتے ہیں بس ہماری مل کے تو گئی حضرت عثمان غنی نے کیا کیا زرا بھی خرید اور زرا خرید کے علی سے نفسے آپ رکھ لوں زرا بھی واپس آگئی اور پیسے بھی مل گئے اس کو کہتے ہیں عیسار قربانی احسان یعنی ایک طرح کی محبت وہ لے کر حضرت علی پہنچے سرکار دعالم صلی اللہ علی خدمت میں حضور نے اس سے سامان مانگوایا اور اس سے محر بھی عدا فرما اور مانگوا اب عام طور پر ہم جہیز جو کہتے نا اس دنیا میں اس معاشرے میں وہ تو کچھ اور چیز ہے جہیز باقیدہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں یہ شرعن منع مطالبہ جائز نہیں شریعت میں مطالبہ کا کوئی تصور نہیں یہ بھی دینا وہ بھی دینا یہ بھی دینا وہ بھی دینا نہیں دیا تو ایسی کی تحصیل نہیں ایسا کچھ نہیں ہاں اگر اپنی مرضی سے کوئی باپ اپنی بچی کو اپنے حضب توفیق دیتا ہے تو اس کی اصل یہاں سے ملتی کہاں سے سرکار دعالم کہ آپ نے حضرت خاتون جنت کو جائز مجود دیا وہ چیزیں کیا دی ایک بستر جو کھجور کی چال سے بھرا ہوا تھا فوم کا گدہ نہیں تھا کھجور کی چال پانی کے مشکیز جس کو مٹکے کہتے گھڑے مٹی کے وہ دیئے ساتھ چکیاں آٹا پیسنے والے وہ دی ساتھ پانی پینے کے کٹورے آپ خورے وہ عطا فرمائے اس طریقے سے جو ضروریات کا سامان جس کو کہنا چاہیے اس زمانے کے اعتبار سے سرکار دوالم نے حضرت خاتون جنت کو عطا فرمائے کہ بیٹا یہ آپ کا جائز ہے یہ آپ کی ضروریات کا سامان ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اب وہ چکی تھی جو حضرت بیوی فاطمہ زارہ خاتون جنت کے ہاتھوں میں چھالے نظر آئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا فاطمہ آپ جاؤ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے پاس کچھ غلام ہیں کچھ کنیزیں آئی ہیں غزوے کے بعد تو ان سے جا کے اپنے گھر کے لئے کوئی خاتمہ کا سوال کرو کہ حضرت بیوی سیدہ ہی خود کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے ان کے پاس اس وقت کوئی خاتمہ نہیں تھی اگرچہ شرعن کوئی خاتمہ گھر میں رکھتا ہے تو منع نہیں کیونکہ بیوی سے زبردستی گھر کا کام شرعن نہیں کرائے جا سکتا ہے یہ فقہ کا حصول ہے شریعت کا پارٹنر آف لائف نوکرانی نہیں میڈ نہیں اگر اخلاقا وہ گھر کا کام کر لیتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے اس پر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شکریہ تم نے یہ کر لیا وہ کر لیا یہ کر لیا تو حضرت سیدہ خاتون جنت کے پاس خادمہ نہیں تھی تو وہ سرکار دعالم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئیں تو حضور گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا فرمایا حضرت خاتون جنت نے کہ میں یہ غرض لے کر آئی ہوں حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ کے پاس کہ کوئی خادمہ ہمیں گھر رسول اللہ آپ کی پیاری شہزادی آئی تھی سیدہ صلی اللہ علیہ اور انہوں نے ایک فرمایش کیے کہ آپ ایک خادمہ دے دیں گھر کے لئے حضور اکرم علیہ صلی اللہ نے سنا تو گھر میں تشریف لے گئے حضرت سیدہ خاتون جنت کے اور جا کر ان سے فرمایا اے بیٹی آپ خاتمہ کے لئے آئی تھی میرے پاس آئے یا رسول اللہ خاتمہ کے لئے آئی کہ میں تم کو ایک چیز بتاتا جو خاتمہ سے بہتر ہے جب رات کو سونے لگو تو تینتیز بار سبحان اللہ تینتیز بار الحمدل اللہ چونتیز بار اللہ اکبر یہ پڑھ کے سو جائے کرنا آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ایک توفہ حضور پاک نے حضرت سیدہ خاتم جنت کو ایسا آتا فرمایا کہ سارے مومین و مومنات نوازوں کے بعد اس کو پڑھتے ہیں اور حضرت مول علی کو بہت پسند تھی وہ فرماتے ہیں یہ تسبیح مجھے بڑی پسند ہے حضور نے فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ 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 تسبیح تحمیر تحلیل عزق اللہ حضور نے یہ فرمایا کہ بس اس کو سمجھو کہ خاتمہ سے بہت بڑھ کر ہے تمہارے تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ لیا گھر میں اپنا کام کاج خود کیا کرتی تھی اب ایک اور خوبی آپ کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اولادیں عطا فرمائی چھے اولادیں ہوئی حضرت علی سے حضرت بی بی فاطمہ کی اولادیں اور وہی سعداد کی نسل ہے حضرت فاطمہ سے سعداد کی نسل چلی کیونکہ ایک اولاد حضرت علی کی وہ بھی نکاح کی ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ علوی کہلاتے یعنی باپ تو ان کا علی ہے مگر ماں فاطمہ نہیں جن کی ماں فاطمہ ہے اور جن کا باپ علی ہے وہ سعداد کہلاتے ہیں یعنی کہ اہل بیت پاک میں سے وہ کہلاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو نے حضرت دعالم تک یہ اطلاع پہنچ تو حضرت نے روک دیا روک دیا کہ میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی خصوص یہ تھے جب تک وہ ہیں وہ ہی آپ کے عقد میں رہیں گے بس راز ہے کیونکہ بالوحی آپ کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے تو جب تک وہ حیات ہے آپ کوئی دوسرا نکاح نہیں کر حالانکہ ایمان والا مسلمان ایک بیوی کے ہوتے دوسری بیوی تو کر سکتا ہے نا مگر حضور نے ان کو منع فرماتی حضرت علی نہیں کر تو جب تک حضرت سیدہ خاتون جنت رہی دوسرا نکاح حضرت علی نہیں کیا بعد میں دوسرے نکاح فرمائے دوسری خواتین سے ان سے جو اولاد ہوئیں وہ علوی کہلاتی ہیں اور جو فاطمہ زہرہ سے اولاد ہوئیں وہ تمام سادات کی حسن ہے اب چھے اولاد ہوئیں حضرت سیدہ خاتون جنت کی ایک تو حضرت سیدہ امام حسن سبحان اللہ مجھے فقر ہے کس بات پر کہ میں سرکار سلی اللہ سلم کا داماد ہوں مجھے فقر ہے کس بات پر کہ میں حضرت فاطمہ کا شوہر ہوں مجھے فقر ہے کس بات پر کہ میں شہدہ سیدہ شہدہ کا باپ ہوں حضرت امام حسن بھی شہید ہے امام حسین بھی شہید ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف ہم حسین شہید ہیں ہم امام حسن بھی شہید ہے فرق ہے شہادت میں امام حسن کو سری شہید کہا جاتا ہے اور امام حسین کو جہری شہید کہا جاتا ہے سری اور جہری کا فرق کیا ہے کہ وہ شخص جس کو ظلم سے حلاق کیا گیا وہ شہادت کا رتبہ باتا ہے اس کو سری شہید کہا جاتا ہے امام حسن کو زہر دیا گیا اور زہر سے آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو سری شہادت کا مرتبہ اللہ نے عطا فرمائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ان کو میدان کربلا میں حقیقی شہادت کا مرتبہ طافہ تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین یہ تو بڑے مشہور شہزادے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت مگر ان کے علاوہ بھی حضرت سیدنا محسن بچپن میں فوت ہو گئی یہ بھی حضرت فاطمہ کے بیٹے ایک بیٹی حضرت رقیہ بچپن میں فوت ہو گئی یہ بھی حضرت زینب اور حضرت امہ کلسون یہ دو بیٹیاں جوان ہوئیں اور ان کی شادیاں بھی ہوئیں حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے ساتھ ہوئی حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی ساب زادی حضرت عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں گئی اور حضرت امہ کلسوم یہ حضرت عمر بن خطاب فاروق آزم کے نکاح میں آئی ان سے نکاح فرما ہے تو یہ دو بیٹی ہیں تو کل چھے اولاد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ خاتون جنت کو عطا فرمائی اور جن میں سے یہ دو جو ہیں یہ سید الشباب اہل جنت نوجوان نے جنت کے سردار کہلاتے ہیں یہ تو بہت مشہور عمر اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آخری بات پر آتا ہوں کہ ماہ رمضان شریف کی تین تاریخ جیسے آج ہے تیسر رمضان وار یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا یوم ویسال ہے ایک حدیث کا واقعہ ہے اس کو بتا کر بات ختم کر رہا ہوں نبی کریم علیہ صلی اللہ نے ایک دن سرگوشی فرمائی بی بی خاتون جنت فاطمہ صلی اللہ علیہ سرگوشی کا مطلب ویسپرنگ کان میں کوئی بات کہنا دوسرا کوئی نہ سنے اس کو کہتے ہیں سرگوشی ہے نا کہ کوئی دیکھ تو رہا ہے کہ بات کر رہے تو جب بات ہو گئی اس وقت جب بات کی حضور نے تو حضرت فاطمہ ظاہرہ رونے لگ آنکھوں سے ہاں سوائے پھر حضور نے دوبارہ سرگوشی کی جب دوبارہ سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ ظاہرہ مسکرائی تبسم آگیا ہوتوں پر سبان اللہ اسمائل مسکرائی عمل مومنی آج صدیقہ نے پوچھا یا فاطمہ کچھ مجھے بھی تو بتا دو سرکار دعالم صلی اللہ نے آپ سے کیا سرگوشی کی پہلے تو آپ رونے لگ گئی پھر آپ ہسنے لگ دیں تو مجھے بتاؤ تھا کہ پتا تو چلے ایسی کون سی بات تھی یہ میرے اور حضور کے درمیان ربی آپ کو بتانے والی بات نہیں یہ میرے اور میرے باپ کے درمیان کی بات تھی ہو گئی بات جب سرکار دعالم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو مومن عائشہ صدیقہ نے کہا یہ حدیث پاک ہے موجود صحیح بخاری شریف عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمایا فاطمہ تم کو میری قسم میرا جو تم پر حق ہے اس کی قسم کہ اب تو بتا دو اللہ کے رسول نے آپ سے کیا فرمایا تھا کہ حضور نے مجھ سے یہ کہا تھا پہلی سرکوشی میں کہ میں ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے برپسط ہونے ہوں کیونکہ جبریل علیہ السلام سے دو بار قرآن کا دور ہوا ہے میرا اور ان کا اس رمضان شریف تو مجھے لگتا ہے کہ اب میں جلدی دنیا سے پردہ کر جاؤں تو جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں میں آسو آگئے کہ مجھے اپنے والد گرامی سے جدائی اختیار کرنی پڑی جب حضور نے یہ دیکھا تو انہوں نے دوبارہ سرگوشی کی اور کہ فاطمہ گھبراؤ مت سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آوگی جلدی مجھ سے آکر مل جاؤ گئے تو پھر مجھے ہسی آگئے یعنی میں خوش ہو گئی کہ سبحان اللہ یہاں بھی میں حضور کے ساتھ ہوں وہاں بھی جلدی جا کر مل جاؤ تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہونا چاہیے ایک باپ اور بیٹی کی جدائی میں دن رات بے خراری میں گزرنے لگے یہاں تک کے چھے مہینے کے عرصے کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت نے وصال فرما دیا تو یہ تین رمضان مبارک کا دن تھا اور حضرت بی بی خاتون جنت کا وہ آخری دن تھا اللہ تبار رحمت کا نزول فرمائے میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحب زاد محمد المدین القادری علمی رحمت اللہ جن کا مزار شریف باہر موجود ہے انہوں نے سلام لکھا سلام فاطمی میں نے دو شیر شروع میں پڑھے تھے ایک دو شیر اور پڑھ لیتے تاکہ سلام ہو جائے ایسی پاک ہستی پر یہ سلام ہم کو اللہ تعالی نے شرف عطا فرمائی ہماری خوش نصیب ہے جن پر فرشتے سلام بھیجیں جن پر جنات سلام پڑھیں زمین و آسمان کی مخلوق جن پر سلام بھیجیں ان پر ہم بھی سلام بھیجتے پیاری خاتون جنت پہلا پیاری خاتون نے جنت پہلا ان کی آل اور حطرت پہلا جن کا جنت میں تھا عقد باندھا گیا 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 یہ جنتی نکاح تھا جس کا ظہور دنیا میں ہوا جن کا جنت میں تھا عقد باندھا گیا ان کے اس عقد رحمت پہ لا اوس ان کے اس عقد رحمت پہ جن کے بچوں کو جھولا بھی جبریل دے حضرت سیدہ خاتون جنت جنت کا ایک واقعی ہی بھی ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ گود میں آپ کا معصوم بچہ ہوتا تھا اور آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماری ہوتی تھیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جھولا جھولا خود بھو خود ہل رہا ہے پتا چل رہا ہے فرشتہ جھولا دے رہا ہے اللہ 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 جن کے بچوں کو جھولا بھی جبریل دے ان کے بچوں کی عظمت پہلا خوص اشلا ان کے بچوں کی عظمت پہلا بخش حق علمی اور رحمت اللہ اللہ بخش حق علمی اور اس کے ماں باپ ہو اس دعا کی اجابت پہلا خوص اس دعا کی اجابت پہلا پیاری خواہ تُو نے جمعت پہلا ان کی عال اور اطرق پہلا خوص اللہ اللہ تبارک وطالہ آج کے جمعہ میں میں نے خصوصیت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے ویسے تو جو جمعہ میں بیان ہوتا ہے وہ برائے راست لائف اوفیشل فیس بک پر لوگ گھروں میں سن لیتے ہیں یوٹیوب پر بھی اس کو جاری کیا جاتا ہے لیکن اس وقت چونکہ سرویس بند ہے تو انشاءاللہ بعد میں اس بیان کو فیس بک پر ڈال دیا جائے گا سن سکتے ہیں اللہ تعالی ہم کو توفیق اطافہ صل اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعالی وصحابی اجمعی